تو یہ ہوتی ہے مطلب جب آپ سے ڈاکومنٹ نہیں لیتے تو ساری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے جب آپ کی سیلیکشن ہو گئی ہے مطلب جس کوئر میں آپ چلے گئے پھر تو ڈاکومنٹ آپ کو اس کوئر کو بھیج دیں السلام علیکم مرکس اللہ و برکاتہ کو امید کرتا ہوں سب کو ایفیت سنگی اچھا مجھے ایک کمنٹ جو سب سے زیادہ ہوا ہے آج کے دن وہ یہ ہے کہ مطلب ایک بندہ ہے اس کا میڈیکل ہو چکا ہے ہے ٹھیک ہے آہ اور مطلب ابھی تک اس کی ڈاکومنٹ جمع نہیں ہو مطلب اس کا میڈیکل ہر چیز ہو جو گئی فینل میڈیکل ہو چکا ہے لیکن اس سے مطلب انہوں نے کیا کہ انہوں نے ڈاکومنٹ اس سے نہیں دیا کیونکہ جب آپ سے ڈاکومنٹ لیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ چلو اب آرمی میں انشاءاللہ میں الاز بی جاؤں گا اور بندے کو مطلب خوش ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ اب میں مطلب پاک آرمی میری سیلیکشن کنفرمنٹ ٹھیک ہے نا اب دائے اس نے میڈیکل کر کیا گیا اس کے ڈاکومنٹ میٹرک ہیں اس کے پار ڈی ای ٹی ای ای ڈی ای جو گئی ٹھیک ہے اس کی کیا ہوتی ہے ویریفیکیشن ہوتی ہے ویریفیکیشن کے کیا مطلب اس کی کیا کرتے ہیں تصدیق کرتے ہیں کہ آیا اس کی یہ ڈگری فیک تو نہیں کیونکہ آپ پاک آرمی میں جا رہے ہیں وہ تو آپ کو پیور مانگی گی ٹھیک ہے آپ کو انہوں نے کیا کرنے ہوتے کہ اس کی ویریفیکیشن کرنے ہوتی ہے اب جب ویریفیکیشن کے لیے بھیج دیتے ہیں کچھ مطلب آپ کو خود کرنے ہوتی ہے کچھ وہ آپ کو کار کے دے دیتی ہے ٹھیک ہے نا چلا تو مطلب جب آپ سے ڈاکومنٹ ڈیل لیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ شراب پاک آرمی میں میری جگہ بن جائے گی اب جب آپ سے نہیں لیتے ہیں کیا وجہ اس کی یہ ہے وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کے بعد آپ سے لے دیں گے یا کار لیٹر کے ساتھ آپ کو ہم کہہ دیں گے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ ہمارے ساتھ جمع کریں اس کی وجہ سا یہ ہے کہ مطلب پاک آرمی والوں نے آپ کا میڈیکل کر کے آپ کو اس لیے فیلان ریسٹ پہ یا ریزارف میں کر دیا ہے تاکہ آپ کی ڈیفیکینسی ہے وہ جیسی لگنے شروع ہو جائے دیتے ہیں سکھ دنوالے میرے خیال سے میرے خیال سے مطلب جو مطلب بات ہی ملتے ہیں کہ ان کا میڈیکل ہو چکا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی تک ان سے ڈاکومنٹ نہیں لیے اس کے کیا ہو جائے ان کو یہی کہا گیا ہوگا کہ آپ کو مطلب ہم کا لیٹر کے ساتھ آپ سے ہم ڈاکومنٹ لے لے گئے اس کی یہ بجائے کہ سر ایک دو مہنے پہلے وہ آپ سے ڈاکومنٹ کبھی بھی نہیں لیتے بجائے اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان پیچاروں کے پاس اتنا سٹاک ہوتا ہے مطلب ساروں کے ڈاکومنٹ ہیں اور وہ بھی ورجنل ڈاکومنٹ ورجنل ڈاکومنٹ کو پھر سنبھالنا ان کو مطلب آہ رکھنا ٹھیک ہے پھر اس کے لئے مطلب آپ کو کافی سیکریسی چاہیے اب آرمی کے پاس تو بہت ہے سیکریسی تو ان کے پاس ہے لیکن وہ پھر بھی ہیتیاتاً ہیتیات کرتے ہیں اپنے یہ آسانی پیدا کر دیں کہ کل کو جب ہمارے پاس بچے آئیں تو اپنے ساتھ خود ڈاکومنٹ لے کر آئیں نہ کہ مطلب ان کے ڈاکومنٹ جہاں پر پڑے ہو شاید مطلب ان کے سی بھی لگ سکتی ہے مطلب بہت سے مسائل آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے وہ آپ کے ڈاکومنٹ اپنے ساتھ سٹاک نہیں کرتے ہیں اور جیسے آپ کو کال لیٹر ملتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہم اپنے ڈاکومنٹ دے دیتے ہیں ایک دو دن پہلے ہوئے آپ ہوگی تھے کہ آپ نے اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے اور اس کے بعد مطلب آپ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے مطلب جب آپ سے ڈاکومنٹ نہیں دیتے تو ساری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ڈاکومنٹ کو سٹاک نہیں رکھنا چاہتی ٹھیک ہے کیونکہ ان بیچاروں کو پھر ٹیشن ہوتے گئے کہ مطلب اس بند کے ڈاکومنٹ کہاں پر پڑے ہوں گے جب آپ کی سیلیکشن ہو گئی ہے مطلب جس کور میں آپ چلے گئے پھر تو وہ ڈاکومنٹ آپ کو اس سکور کو بھیج دیں گے پھر تو ان کے پاس آسانی سے آپ کے ڈاکومنٹ اس کیونٹ کے پاس اس سو وہاں جو کلرکوں کے ان کے پاس سلے جائیں گے ابھی آل میں سنٹر میں آپ کاران ہے اس میں دنیا ہوتا ہے کہ دنیا جہاں گے مطلب لوگوں کے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں پھر یہ لوگوں کی نہیں سمبھال سکتے ٹھیک نا تو کیونکہ اس کی پرمنٹ جگہ یہ تو نہیں ہوتی اس کی پرمنٹ جگہ تو وہ ہوتی ہے جہاں پر آپ نے کام کرنا ہوتے ہیں ٹھیک نا یا مطلب میں جس کیونکہ ہو سکتی ہے ٹھیک نا تو اس چیز کا تھوڑا کنفرم ہے کہ مطلب آپ کے ڈاکومنٹ پرمنٹ کہاں پر پڑے ہوتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ آپ نے انٹینشن نہیں بناتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ کام لیٹر کے ساتھ آپ کے ڈاکومنٹ آپ سے لے دیں گے تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو کافی انفرمیشن ملی ہوگی پھر بھی کوئی سگنل ہونے ہیں بہت زیادہ مجھے کمنٹ کر رہے ہیں ٹھوڑا ویٹ کریں سگنل کے بارے میں مجھے کوئٹ کرنے دیں مطلب انفرمیشن تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی میں ویڈیو شیئر کر دوں گا ناراضات میں نہیں ہونا اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب میرے پاس کچھ انفرمیشن نہیں ہوتی آپ کمنٹ کرتے ہیں آپ کو اس لیے آنسر مطلب بھی نہیں دے سکتا تو وجہ اس کی ہے ٹھیک ہے تو آپ ٹوڑا سویٹ کریں مطلب ایک دو دن آفلویٹ کریں